اسلام علیکم دیئر ویورز ویب اپس کے ایشٹی ایمل ٹیٹوریل میں خوش آمدی آج کی اس لیکچر میں ہم ایشٹی ایمل کے اندر موجود ہیڈنگ ایلیمنٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ دسکس کریں گے ایشٹی ایمل کی فائل کو ایشٹی ایمل ڈاکومنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ہم میکروسوفٹ ورڈ کے اندر کوئی ڈاکومنٹ بناتے ہیں ہم جب بھی کوئی ڈاکومنٹ فائل بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو بھی کانٹنٹ اس کے اندر لکھ رہے ہیں ہم اس کی سٹرکچر کو ڈیفائن کریں مطلب ہم اس طرح سے ڈاکومنٹ لکھیں کہ ہمارے یوزرز اس کو بہ آسانی سمجھ سکیں کہ ہمارا کانٹنٹ کس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس سٹرکچر کو یا اس ترتیب کو ڈیفائن کرنے کے لئے ہم ہیڈنگز کا استعمال کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس میکروسوفٹ ورڈ میں ہیڈنگز کا آپشن اویلیبل ہے کہ ہم کوئی بھی ٹیکس لکھے اس کا فونٹ سائز بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں سیم اسی طرح ایش ٹی ایمل کے اندر بھی ہمارے پاس ہیڈنگز کی آپشن اویلیبل ہیں ان ہیڈنگز کی مدد سے ہم ایش ٹی ایمل کے پیج کے اوپر موجود کانٹنٹ کو سٹرکچرائز کر سکتے ہیں ہم اس کا سٹرکچر ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اپنے یوزرز کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کانٹنٹ کس ترتیب سے لکھا ہوا ہے ہمارے پیج کے اوپر موجود ہیڈنگز نہ صرف ہمارے ویسٹرز یا ویورز کے لئے ہیلپ فول ہوتی ہیں بلکہ یہ سرچ انجن کے لئے بھی ہیلپ فول ہوتی ہیں سرچ انجن ان ہیڈنگز کی مدد سے ہمارے پیج کا سٹرکچر انڈیکس کرتے ہیں اور اپنے ریزلٹس کے اندر ڈسپلی کرانے میں ان ہیڈنگز کو استعمال کرتے ہیں ایش ٹی ایمل کے اندر ہمارے پاس چھے مختلف لیولز کی ہیڈنگز ہوتی ہیں یہ ایچ ون سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور ایچ سکس تک جاتی ہیں ایچ ون سب سے اہم یا سب سے ایمپورٹنٹ ہیڈنگ کنسیلر کی جاتی ہے کیونکہ یہ مین ہیڈنگ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد باقی تمام ہیڈنگز جو ہیں وہ سب ہیڈنگز ہوتی ہیں ایچ ون کے ساتھ ہم ایچ ٹو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد نیکس لیول ایچ تھری کا ہے جو کہ ایچ ٹو کے بعد سب ہیڈنگ استعمال ہوگی اسی طرح ہم بل ترطیب چلتے جائیں گے ایچ سیکس تک جہاں تک بھی ہمارے ڈاکومنٹ کے اندر ہمیں ہیڈنگ لیول درکار ہو ان تمام لیولز کی ہیڈنگز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس الگ الگ ٹیگز اویلیبل ہیں یہ ٹیگز ایچ ون سے لے کے ایچ سیکس تک ہمارے پاس اویلیبل ہیں جس طرح آپ کو یہاں سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ایچ ون ایچ ٹو ایچ تری ایچ فور ایچ فائیب اور ایچ سیکس ہم نے جس بھی لیول کی ہیڈنگ ڈیفائن کرنی ہو ہم اس کا ریلیونٹ ٹیگ یوز کریں گے اور ہیڈنگ کا جو ٹیکسٹ ہے جس یعنی ٹیکسٹ کو ہم ہیڈنگ کے طور پر اسٹمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس ٹیگ کے سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹیگ کے درمیان میں لکھ دیں گے ایچ ٹی ایمل کی ان تمام ہیڈنگز کے اندر لائن سپیسنگ اور فونٹ سائز کی سیٹنگ پہلے سے ڈیفائنڈ ہے ہم ایچ ٹی ایمل کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی ہیڈنگ لائنڈ کا فونٹ سائز یا اس کی لائن سپیسنگ چینج نہیں کر سکتے اگر ہم یہ فونٹ سائز یا اس کی لائن سپیسنگ چینج کرنا چاہیں تو ہمیں CSS کی مدد لینے ہوتی ہے ہم CSS کی مدد سے کسی بھی ہیڈنگ لائنڈ کا دیفault فونٹ سائز اور لائن سپیسنگ تبدیل کر سکتے ہیں ایچ ٹی ایمل کے آرلئر ورزن میں ہیڈنگز کے ان ٹیکس کے ساتھ اٹریبیوٹس بھی آیا کرتے تھے لیکن یہ ایش ٹی ایمل 3 تک ہی محدود تھا ایش ٹی ایمل 3 کے بعد جو ورزنز مارکیٹ میں آئے ہیں ان میں ہیڈنگز کے ٹیکس کے ساتھ کوئی اٹریبیوٹس نہیں آتے لیکن ہم ان تمام ہیڈنگ کے ٹیکس کے ساتھ کلوبل اٹریبیوٹس استعمال کر سکتے ہیں ہیڈنگ ٹیکس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم ایک ایش ٹی ایمل کی نئی فائل بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم بیسک ایش ٹی ایمل کا کوڈ لکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ کوڈ پہلے سے لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے ٹیکس صرف ہیڈنگ کے ٹیکس کو ہی کرنا ہے ہیڈنگ کا ٹیکس ہم باڈی کے اندر لکھیں گے باڈی میں ہم پہلا ٹیکس لکھتے ہیں ایچ وان کا اور اس میں ہم ٹیکس لکھتے ہیں ہیڈنگ وان اس کے بعد اگلا ٹیگ ہم یوز کرتے ہیں ایش ٹو کا اور اس کے اندر ہم ہیڈنگ ٹو لکھیں گے اسی طرح ہم یوز کرتے ہیں ہیڈنگ ٹری اور اس کے اندر ہیڈنگ ٹری ٹیکس لکھ دیتے ہیں نیکسٹ لیول ہمارے پاس ہیڈنگ ٹور کا ہے اب اس کے بعد ہم ہیڈنگ ٹری لکھتے ہیں اور فائنلی ہمارا جو لاسٹ لیول ہے وہ ہے ہیڈنگ ٹیکس کا اب ہم اس کا آؤٹپوٹ چیک کرتے ہیں اس کو سیو کرنے کے بعد فائل کو سیو کر کے اب ہم یہاں پر جو آؤٹپوٹ فائل ہمارے پاس اوپن ہے اس کو ریفرش کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیڈنگ ٹو، ہیڈنگ ٹری، ہیڈنگ ٹور، ہیڈنگ ٹو اور ہیڈنگ ٹی یہ مختلف سائز میں ہمارے پاس سامنے آگیا ہے یہ جو سائز ہمیں نظر آ رہے ہیں یا ان کی جو لائن سپیسنگ ہے یہ ڈیفولٹ ہوتی ہے اس کو چینج کرنا چاہے تو ہمیں اس کے لئے css کا استعمال کرنا ہوتا ہے html کے اندر یا html کے جو latest versions ہیں اس میں اس کی کوئی provision available نہیں ہے اس کو ہم مزید compare کرتے ہیں یہاں پہ normal text کے ساتھ اگر ہم یہاں paragraph کا tag use کریں اور compare کریں کہ headings اور paragraph کے size میں کیا difference ہے تو یہ دیکھیں جو headings کا آپ کے پاس text size اور spacing وغیرہ آ رہی ہے اس میں اور paragraph میں واضح فرق ہے تو اگر آپ اپنے html document کے اندر headings کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے paragraph سے already differentiator ہوگا اگر آپ پھر بھی اس کو مزید خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو css کے ذریعے آپ اس کو جتنا چاہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا آج کا lecture complete ہوتا ہے ہم نے آج کے lecture میں heading element کو تفصیل کے ساتھ discuss کیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ lecture پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو subscribe لازمی کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے lectures کی update آپ تک پہنچتی رہے شکریہ